ترکی ہو یا ایران، قطر کوئت ہو یا ملک شام، فلسطین ہو یا پاکستان زیادت اور مسلم ممالک میں فرانس کے خلاف احتجاج و مظاہرے ہو رہے ہیں اور فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکارٹ بھی چونکہ مسلم ممالک نے فرانس کے صدر کے اسلام مخالب بیان پر مورچہ بندی شروع کر دی ہے اسلام مخالب بیان اور گستخانہ کارٹون کی حمایت کرنا فرانس کے لیے اب مہنگا ثابت ہو رہا ہے چونکہ مسلم ممالک کا کہنا ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن شان رسول میں گستاخی اور اسلام مخالب پروپگنڈا ہرگز نہیں ریپورٹ دیکھئے یورپ میں اسلام کے خلاف ایک نئی ہوا چلنے شروع ہوئی ہے اسلاموفوبیا کا ماحول پھر سے تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کی قیادت کوئی اور نہیں بلکہ فرانس اور فرانسیسی صدر ایمین المیکرون کر رہا ہے یہ وہی فرانس ہے جہاں سے ہفتہ روزہ چارلی حیبدو نکلتا ہے جس نے مسلمانوں کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا ہے کارٹون بنا کر اس چارلی حیبدو نے گستاخی کی کوشش کی اور نتیجے میں دہشت گردانہ حملے کا شکار ہونا پڑا اب ایک بار پھر اس نے کارٹون شائع کی ہے اور اس بار فرانسیسی صدر نے اس کارٹون کو سہی ٹھاراتے ہوئے آزادی رائے کے اظہار کے دارے میں بتایا میکرون نے اس گستاخانہ کارٹون کی حمایت کی اور خوددار مسلم مالک سے جھگڑا مول لیا اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ فرانس کے اندر ایک طالب علم نے اپنے ہی ایک استاد کا قتل اس لئے کر دیا کیونکہ اس نے گستاخانہ کارٹون طلبہ کو دکھا کر اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دے رہا تھا مسلم طالب علم نے اپنے آخری رسول کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی اور اس ٹیچر کا خون کر دیا اس قتل کے بعد فرانسیسی صدر تلمیلہ اٹھا اور اسلام کے خلاف اناف شناف بکنا شروع کر دیا مسجدوں پر چھاپا مار کاروائی کروائی مسلم علماء اکرام کو ملک سے باہر بھیجنے اور ان پر بندشیں لگانے کا فیصلہ کیا گیا ساتھی ساتھ اس قتل کو اسلامیس ٹرورسٹ اٹیک بھی کہہ دیا ساتھویں اسلام کے حوالے سے ایسی باتیں کہہ دی جن کے بنیاد پر یہ مان لیا گیا روزانług ناپیGO تم دیج کنے لگائی ان jakby مسئبت کنی سے uhل vorbere صرف موسیقا بیگانی как برا خدا آپ ب جانی شغریف موسیقا ب شوق موسیقا بس رابع میں موسیقا بیانی موسیقا بس روزان موسیقا بس طوالب موسیقا بس صورت موسیقا بس طرف موسیقا بوسیقا فرانسیسی صدر کے بیتو کے بیانات نے مسلم ممالک کو فرانس کے خلاف مرچہ بند ہو کر جواب دینے کا موقع دے دیا اور ہوا بھی تو کچھ ایسا ہی لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کے وصرح امران خان نے پیغمبر رسول کے بارے میں جو کہا تھا اور دنیا کو جو پیغام دیا تھا ایک بار پھر سے اسے یاد کرانا ضروری ہے it is important to understand this the prophet lives in our hearts when he is ridiculed when he is insulted it hurts as we human know we human beings understand one thing the pain of the heart is far 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 more hurtful than physical pain اور یہ وہاں استطاع تحرم جب میں سکتا تھا میں جب وہاں سے اس کی اور تحرم اس سے اس کے سب سے اور کیا لے کیونکہ سابقا رہا ہے کے این بارے لئے ہم نے سامنے والدین کنید پر دیوانی موسیقی امران خان نے دنیا کو بتا دیا کہ پیغمبر اسلام کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی نامناسب بیان یا کوئی حرکت ہوتی ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں درد ہوتا ہے اور اندر تک بے قرار کر دیتا ہے ایسے میں فرانس کے اندر غستاخانہ کارٹون کو سرکاری حمایت کا اعلان اور میکرون کا اسلام مخالف بیان نے یورپ میں اسلاموفوبیا کو ایک نئی ہوا دے دی ہے ایسے میں ترکی نے مرچہ سنبھال لیا ہے اور فرانس کے صدر پر ترکی کے صدر رجبت بردگان نے اس انداز میں تنقیدوں کے تیر برسائے کہ میکرون دیکھتے ہی رہ گئے ترکی کے صدر رجبت بردگان نے کہا کہ یورپی ممالک کا اسلام دشمنی کی بیماری سے نجات پانا ضروری ہے انہوں نے یورپی ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فاشیزم آپ کی کتاب میں ہے ہماری کتاب میں فاشیزم کا وجود نہیں ہم سماجی انصاف کے راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں رجبت بردگان نے کہا کہ اس وقت فرانس کا سربراہ سٹ پٹایا ہوا ہے اس کا صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے اور وہ ہے دن رات اردگان کے ساتھ الچنا میں کہتا ہوں کہ یہ حقیقی معنوں میں ایک مریض ہے ذہنی مریض اس کا معاینہ ہونا چاہیے یہ دن رات ہمارے بارے میں اوٹ باٹانگ لکھتا رہتا ہے میں کہتا ہوں تم اپنی حد میں رہو کیا تم نے سوچا ہے کہ تم کس کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو موسیقی bu makron denilen zatın islamla derdi nedir ya müslümanlarla derdi nedir bunun bir defa مکرو نو ہمارہ مجھے مجھے سجل مجھے 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 سجل کامالا ہے امین قاس ہے اج blogs اشی stroll سوالی دیگر او کامالا سوال سوالیASH شدیش رزاق از ہه آدمیت شادر ساکالمی شدیش دیگر شده نیئے یا فرانسیہیں بشی کزان درامادی کی کندی نے بشی کزان درسی اردوغان کے بیان سے فرانس ضرور تلملا اٹھا لیکن فرانس کے صدر کے اسلام مخالف بیان نے مشقہ وستہ میں فرانس مخالف ہوا کو رفتار دے دی مشقہ وستہ میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکارٹ کا ٹرینڈ شروع ہوا اور فلسطین ہو یا پاکستان قطر ہو یا لیبیا اور ملک شام ہر جگہ احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے اور فرانسیسی صدر کے بیان کی بھرپور مضمت کی گئی اس بیچ خوف گمارے فرانسیسی صدر نے ترکی سے اپنے صفیر کو آنن فانن واپس بلوا لیا اور پاکستان کے سرکار نے فرانسیسی صفیر کو بلا کر فٹکار لگا دی وہی مشقہ وستہ کے بیشتر ممالک میں فرانس کے سفارت خانوں کو ہائیلٹ پر رکھ دیا گیا ایسے میں اب جو تصویر بن رہی ہے اس میں فرانس مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا دشمن یعنی دشمن اسلام کے طور پر انہیں مانا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلم ممالک میں فرانس کے خلاف شدید غم وستہ دیکھنے کو ملنا ہے اور ناراضی کا اظہار جب مصنوعات کے بائیکارٹ کے ساتھ کرنا شروع کیا تو اب فرانس کو اس کی اوقات سمجھ میں آگئی ہے اور خبر ہے کہ مشقہ وستہ سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ برائے مہربانی ہماری مصنوعات کا بائیکارٹ نہ کریں لیکن معاملہ مذہبی جذبات کے ساتھ کھلوار کرنے کا ہے اور اسلام کے خلاف نفرت پہلانے کا ہے ایسے میں جس فرانس کے صدر کو مسلم ممالک میں دشمن اسلام سمجھا جا رہا ہے اس فرانس پر مسلم ممالک کا غصہ اور ناراضی کم ہوگی یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فرانس کے صدر نے اسلام مقالب بیانات کے ذریعے اندنوں دشمن اسلام کے طور پر اپنی پہچان ضرور بنا لی موسیقی